سب سے پہلے ان سے بات کرنے سے پہلے تیڈی بیر سے اجازت لینی پڑتی ہے تیڈی بیر سے ہم اجازت لیں گے کہ کیا ہمیں اجازت دیتا ہے بات کرنے کی یا نہیں اسلام علیکم تیڈی اوہ علیکم اسلام اچھے یار آپ کے گھر ہم آئے ہیں میڈم کا انٹرویو کرنے اجازت دیتے ہو جائے توڑ جائے دا تو انٹرویو لینے لائے ہیں تیڈی نے کہا جی میں نہیں اجازت دیتا اب ہم ڈریکٹ بات کریں گے تیڈی تو جو کرنا کر لیکن بہا تیری میرے تھے ایک بہا تیری میڈم تھے لیکن بہا تیری میڈم تھے لیکن بہا سکے ہیں ہم اسی انٹرویو کرنے لگے ہیں چپ کر کے جانتے ہیں ہمزا کر اسی کرو کرو دس آہا کہ جی لہن دے اسلام علیکم جی والیکم کچھ بھی وہ آگے سے ڈمانڈ کر دیتے ہیں آپ کو پتا ہے ڈمانڈے کرتے ہیں لوگ آپ کو پتا نہیں آدمیوں کا کتنے ان کے دل زمیر لپٹنا جپٹنا جپٹ کر لپٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہاں ہے سلام علیکم مناظرین آپ کا مذبان مجاہد نیاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے حاضرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم ہینہ جن کا شور فوت ہو اور شور فوت ہونے کے بعد انہوں نے ایک شخص سے شادی کی اس شادی میں ان کو دھوکہ ملا اس دھوکے کے بعد یہ اپنی زندگی تو انہوں تنہ گزار رہی ہیں کسی شخص پر یقین نہیں کسی انسان پر یقین ہے گھر کے کام چھوڑ کر سارا کو چھوڑ کر اپنی زندگی اس ٹیڈی بیر کے ساتھ گزار رہی ہیں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا ٹیڈی بیر کے ساتھ ہوتا ہے آئیے ہینہ سے بات کر کے جانتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیسے ممکن ہے ایک ٹیڈی کے ساتھ ایک بالو کے ساتھ ایک کلونے کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزار رہی ہیں سب سے پہلے ان سے بات کرنے سے پہلے ٹیڈی بیر سے اجازت لینی پڑتی ہے ٹیڈی بیر سے ہم اجازت لیں گے کہ کیا ہم اجازت دیتا ہے بات کرنے کی یا نہیں السلام علیکم ٹیڈی اللہ ایک بہن تیری میرے تھلے ایک بہن تیری میڈم تھلے تو بھی چپا سکے ہیں ہاں اسی انٹرویو کرنے لگے ہیں چپ کر کے اجازت دیرے ہم زاکر اسی کورو کورو آہاں کہے جی لہن دے اسلام علیکم جی والکم اسلام میم کیسے ہیں جی میں ٹھیک شکر اللہ پاک کا کرم آپ سنائے آپ کیسے ہیں اللہ کرم مجھے بتائیے گا کہ خواتین ہنسوم لڑکے ڈھونڈتی ہیں خوبصورت نوجوان بندے ڈھونڈتی ہیں اور زندگی میں انسان لانے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے اپنی زندگی میں ٹیڈی بیئر کو لے آئی ہیں کیا وجہ بنتی ہے خوبصورت انسان اور لڑکے جو ہوتے ہیں وہ صرف ڈسنے کے لیے آتے ہیں یا وہ زندگی ساتھ گزارنے نہیں آتے یہ جو چال رہا ہے آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا یہ ایکسپریئنس آپ کو کیسے ہوتا ہے یہ ہو جاتا ہے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے فلان اس کے ساتھ یہ کر گیا یار وہ بچاری کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ایسے کر گیا میں نے خود جب میرے ساتھ ہوا ہے تو وہ لڑکا تو نہیں تھا میری عمر کا ہی تھا لیکن بس ہو گیا تو لوگ ایسے ہی ہیں کسی پھر بروسہ کیسے بندہ کر سکتا ہے پہلے بروسہ کر کے ایسی میں نے اپنا جو ہے نا زندگی کا کچھ حصہ خراب کیا اس کے بعد میں نے سوچ لیا کہ جو تنہا زندگی گزارنے میں سکون ہے نا وہ اجنبی لوگ جو نہیں جانتے جو میرے مجاز کو نہیں سمجھتے جو رولانے آتے ہیں اور رولا کے چلے جاتے ہیں ان سے بہتر ہے کہ میں میں اور میرا ٹیڈی ٹیڈی بیر کے ساتھ یہ خاتی پیتی سوتی اٹھتی ٹیڈی کے ساتھ ہیں اور کیا کیا ٹیڈی کے ساتھ ہوتا ہے زندگی کیسے بسر ہوتی ہے اس کے ساتھ بس جب میں پریشان ہوں یا خوش ہوں تو اس کے ساتھ بیسے کہہ دیتی ہوں ہائے ٹیڈی یار میں اس ٹیم بہت پریشان ہوں یار تم میرے ساتھ بات کرو اس بیچارے نے کیا بات کرنی ہے بس پھر میں خود ہی سن جاتی ہوں خود ہی سنا لیتی ہوں اس کو کیسے یہ چیز کیسے ممکن ہوتی ہے کہ انسان کی جگہ ایک خلونہ ایک بحلو جس کے ساتھ آپ زندگی گزار رہی ہیں کیسے ممکن ہے بات پتا ہے کیا ہے ٹیڈی کو میں میرے دل میں جو بات ہوتی ہے کہ میں غصہ ہوں جو بھی ہو میرے دل میں میں اس کو بول دیتی ہوں یہ بیچارہ بس سنتا ہے آگے سے مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا یہ مجھے اس کا بینی فیٹ ہے آگے میں کسی انسان سے کسی لڑکے سے کسی سے بات کروں گی وہ پتہ نہیں مجھے آگے سے کیا سنائے گا میرا دل توڑے گا میرا دل رکھے گا یا کیا سنا جائے گا اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ ٹیڈی سب سے بہتر ہے بھی بات نہیں کہا نا تو میں اپنے ہی کھاتی ہوں بس اس کو دکھا دکھا کے کھاتی ہوں کہ تم تو پہلے ہی بہت موٹے ہو اب میں خود دیکھے ہی کھاؤں گی تمہیں کچھ نہیں کھلا نا بس اس کے ساتھ کامڈی ہو جاتی لائف میں اور کون کون ہے لائف میں ماشاءاللہ میرے بچے ہیں بیٹیاں ہیں میری دو بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے ایک بیٹی جو ہے جس کے سر پہ یہ پورا گھر مولا پانیتن پاک کے کرم سے اس کی کیاو کہا تو جا میری وہ اسی کے سر پہ یہ گھر کا سارا داروں مدار ہے دو بیٹیاں سٹیڈی کر رہی ہیں اب چھوٹی بھی جو پہ لگ گئی ہے تو شکر الحمدللہ اپنی ہاتھوں کی کمائی حق علال کی روٹی کھا رہے ہیں اس میں کوئی ملاوٹ نہیں یہ ہمارا مولا جانتا ہے اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہم ماشاءاللہ بہت 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 سکون میں ہیں کبھی بچوں نے نہیں کہا کہ ماما یہ آپ کیا کر رہی ہیں بے ٹیڈی سے زندگی کیسے گزار رہی ہیں بچے جو ہیں بچے تو پوچھتے ہی رہتے ہیں کہ ماما آپ کا اگر آپ گھبراتی گئے تو یہ ریل بات کر رہی ہوں اگر آپ اکیلی کمرے میں گھبراتی ہیں تو ماما آپ شادی کر لو کچھ بھی نہیں ہوتا ماما کوئی اچھا انسان بھی مل سکتا ہے میں کہتی ہوں نہیں بیٹا انسان جو ہے نا وہ ڈنگ مارنے سے نہیں ہٹتا میں بیٹی گئے ہیں میرے گھر میں تو میں اس لئے کسی آدمی کو کسی آجنبی لوگوں کو میں گھر میں نہیں لانا چاہتی یہ نا لپٹنا جپٹنا جپٹ کر لپٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہان ہے آپ نے دوبارہ کوئی انسان دوڑنے کی کوشش کیوں نہیں کی نہیں کی یار مجھے بھروسہ نہیں ہے مجھے بھروسہ نہیں کسی پہ رہا کوئی جتنا بھی آجائے کتنے لوگ میرے ساتھ ایڈ ہیں پتہ نہیں سارا دن مجھے کیا کیسے بولتے ہیں کیا کتنی آفریں کراتی ہیں میرا گھر ہے میں یوں وہ فلانا آپ کو پتا آدمیوں کا ہرے باغ سبس باغ دکھانا تو مجھے اعتماد نہیں میں ان کو یہی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی میں صرف کام کر رہی ہوں میرا ایسا کوئی موڑنے میں شادی نہیں کرنا ناظرین ہینہ اپنی زندگی میں ٹک ٹاک بھی بناتی ہیں ہینہ سنگر بھی ہیں اور زندگی نے دھکا دیا ہے اور دھکے کے بعد آج اس ٹیڈی بیر سے زندگی گزار رہی ہیں ہینہ اپنے اس پیارے سے اس ننے سے مونے سے موٹو سے ٹیڈی کو کوئی گانا ڈیڈی گیٹ کریں جی میں بالکل ضرور گانا اس کو سنا ہوں گی کیونکہ اس کو تو اس کا بنتا ہے مصرف کرتا ہے ہاتھ جوڑنیاں میں تیرے بے ہاتھ جوڑنیاں میں تیرے مینو چھڑ کے نجامی ڈھولنا مینو توں توں ہائے میں مینو توں توں دل دی کتاب تے لکھا تیرا نامے دل دی کتاب تے لکھا تیرا نامے تیرے کل وقت ہوں ماں میں مر جاں مینو مجھے بتائے گا کتنی پیاری آپ کی آواز ہے اس کے باوجود بھی آپ نے کہیں چانس لینے کی کوشش نہیں کی جی بالکل میں نے چانس لینے کی کوشش کی تھی کام بھی کیا ہوا ہے شاہنور پر ریکارڈنگ وغیرہ آپ کو پتا ہے لوگ پہلے کچھ چاہتے ہیں ہم سے کہ آپ کچھ سے مراد کچھ بھی وہ آگے سے ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کیسی پتا ہے ڈیمانڈے کرتے ہیں لوگ آپ کو پتا نہیں ہے آدمیوں کا کتنے ان کے دل سے میڑ گردے کتنے کم ہوتے ہیں اور یا کسی عورت کو دیکھنا ہے اس کے پیچھے لگ جانا اس کو بولنا ہے نہیں میڈم پہلے پھر آپ آگے سے تو پھر میں نے اسی لئے وہ انڈسٹری بھی مجھے چھوڑنی پڑی تو پھر میں گھر پہ بیٹھ کی اور اس کے بعد کافی سال بعد یہ میں نے دوبارہ ٹک ٹاک سنیک پہ یہ کہانی تھی میڈم ہینہ کی جو کہ سنگر بھی تھی ٹک ٹاکر بھی ہیں اور دنیا کے سارے کام چھوڑ کر گھر کے سارے کام چھوڑ کر اپنے ٹیڈی بیر کے ساتھ تنہ تنہ زندگی گزارے ہیں آپ کو یہ کہانی کیسے لگی آپ کی قیمتی رائے ہمارے لئے بڑی آئے میں اپنی رائے کا ازار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا دیکھیں